فٹبال دنیا کا مقبول ترین کھیل ہے جتنا جنون میدان میں کھیلاریوں پر ہوتا ہے اسے کہیں زیادہ پرجوش اس کھیل کے تماشائی ہوتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ فٹبال مقابلوں میں میچ کی ہار جیت سے زیادہ اہم خبر تماشائیوں کے درمیان جھڑپوں سے متعلق ہوتی ہیں پاکستان میں فٹبال کا کھیل اپنے ابتدائی دور سے گزر رہا ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا اور اس کھیل کو پاکستان میں کس طرح مقبول بنایا جا سکتا ہے اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہم نے آج ہمارے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے کاشف صدیقی جو کہ انگلینڈ میں پروفیشنل فٹبال کھیل رہے ہیں اور آج کل پاکستان فٹبال فیڈریشن کی خصوصی دعوت پر پاکستان آئے ہوئے ہیں آئین سے کچھ بات کرتے ہیں السلام علیکم جی کاشف سب سے پہلے تو آپ اپنے کریئر کے بارے میں بتائے گا آپ نے اپنے کریئر کا سٹارٹ کہاں سے لیا سٹارٹ لندن میں لیا جس طرح ہر بچے کی چالھوڈ ڈریم ہوتی ہے اگر لندن میں جس طرح فٹبالر بننا ہے میں کھیلتا رہا بچپن سے میں نے اپنے اس کو پیشن بنایا پہلے تو کوئی کلپ کے لیے سے نہیں کھیلتا تھا سکول میں بچوں کو دیکھ دیکھ کے کھیلا پھر ایکیرا کھیلتا رہا پھر تمہیں لرن کرا یہ شوق فیملی میں کسی کے کھیلنے کی وجہ سے آئے یا نیسرلی آپ میں اس کھیل کو سیکھنے کے جرمز تھے سپورٹ فاملی میں ہر وقت تھا میرا ابو پاکستان کے لیے ہوکی کھیلتے رہے اچھا لیکن فوٹبال میں اتنا نہیں تھا تو فوٹبال میں میں نے پہلے لیا تو پھر دوسروں سے لرن کرا پھر میں نے امی کو بتایا میں نے کھیلنا ہے تو انہوں نے مجھے کلپ کی طرف کے تو میں پہلا کلپ جوئن کر رہا تے ایج او سکس پھر سے میں نے کلپ شروع کر رہا سالساد آپ نے اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھا تعلیم تو سال پہ ہر وقت ہی رہی لیکن اس وقت پھر میں نے جب شروع کرا پھر اس سے مجھے پتا تھا کہ میں نے فوٹبال بننا انشاءاللہ ایک دن تو آج کل آپ پاکستان فیڈریشن کی طرف سے یہاں پر فوٹبال فیڈریشن کی طرف سے دعوت پر جو ہے یہاں پر آئے ہوئے تو آپ پاکستان کے فوٹبال لیول کو اور انگلینڈ کے فوٹبال لیول کو اس میں کس طرح سے آپ کمپیرزن کرتے ہو جب سے آیا ہوں میں نے کافی ٹیلنٹ دیکھا پاکستان میں اس سے رڑکے ٹیکنیکلی بہت اچھے ہیں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے بہت ٹیلنٹ ایدر رڑکے اس سے کک تو کوئی بھی بول کو مار ستا ہے دیفرنس یہی ہے یہ ٹیکنیکس ہونی چاہیں لیکن ٹیکنیکس ہے رڑکوں کے پاس اچھا دیفرنس ایک ہی بات ہے انڈرسٹیننگ ان کی گیم کی تو آپ نے یہاں کے کوچز میں اور اپنے ملک کے کوچز میں کیا افرق پایا ہے کیا دیفرنس دیکھا آپ نے پھر فرق یہی بناتا ہے وہ جو انڈرسٹیننگ ہے وہی دیفرنٹ وہی پلیئرز میں وہی کوچز میں پھر وہ مانتالیٹی سٹرکچر میں بڑھ گی جسرا پاکستان وہ مانتالیٹی پاکستان کے بندگی فوٹبول کی اسے انڈرنٹ میں مانتالیٹی بہت دیفرنٹ ہے رڑکوں تو آپ پاکستانی ہو تو وہاں انڈرنڈ کی فوٹبول ٹیم میں شامل ہونے کے لیے کیا آپ کو کسی تہاں کی پرابلمز کو فیس کرنا پڑا ازو پاکستانی بہت ساری فرابلمز تھی کس تہاں کی پرابلمز انسٹیوشنل ریسیزم انڈر بہت ہے جسرا میں پہلے شروع کر میں کلپس کے لیے کھیلتا تھا تو مجھے وہ آگے بھڑنے نہیں دے رہے تھے ان کو چاہے تھے کہ اپنے رکوں کو لائیں مجھے ہر وقت بینچ پر رکھتے تھے مجھے کبھی کبھی کہتے تھے نہ آؤ تو پھر دو تین دفع آپ نے اپنے جذبے کو برکر آ رکھا بالکل کمیٹڈ رہا امینہ ہر وقت دیکھو دل صاف ہے تم کھیلتے رو کھیلتے رو کھیلتے رو پھر جسرا ہستا اس نے نے میرے ٹیلنٹ دیکھا پھر وہ کین بھی نہیں سکے کہ نہیں تم نہیں آسے تک کہ زیادہ ہائر آثورٹی پر چلے گیا تھا تو پھر تھوڑا جب میں بھڑا پھر مجھے سکاوٹ کرا آپ کیا سمجھتے اس کی کیا ریزن ہے کہ ایشنز کو آگے نہیں آنے دیتے انسٹیوشن ریسیزم بہت ہے ان کو پس چاہیے ان کو یہی ڈر ہے دیکھو اگر ایک دن اگر وہ لیتے رہے ایشنز کو کالوں کو ایک دن کی نیشنل ٹیم پورے کالوں ان کو یہی ڈر ہے تو آپ کیا سمجھتے پاکستان میں ٹیلنٹ زیادہ ہے ٹیلنٹ انہا لند میں دیفرنس یہ ہے کمپیٹیشن زیادہ ہے تو اگر ٹیلنٹ ہو بھی نہ زیادہ پھر بھی بھڑا جاتا ہے تاکہ رڑکے ڈیڈکیٹڈ رہتے ہیں ٹوینٹی فور آرز اڈے ان کا کھانا ان کا پینہ ان کا سونا فوٹبال بن جاتا ہے آپ کیا سمجھتے پاکستان میں فوٹبال کو وہ ہائپ کیوں نہیں مل سکی آپ دوسرے ممالکی یورپ کی ٹیم ٹیمز کو اگر دیکھو وہاں پہ لوگ بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں جیسے ہی ورل کپ آتا ہے لوگ سب کام چھوڑ کے آپ ان کے سٹیڈیمز دیکھو اتنے زیادہ بھر جاتے ہیں جس طرح ہمارے کرکٹ کے میچز میں لوگ بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہو یہاں پہ فوٹبال میں وہ انٹرسٹ کیوں ڈیویلپ نہیں ہو سکا مارکٹ بہت بھڑی ہے فوٹبال کے مارکٹ دونے میں بہت بھڑی جس میں پاکستان میں نہیں بھڑی بکوز ایکسٹرنزک رووڈز بہت ہے پیسہ دیکھیں ہم فوٹبال میں کتنا دیتے ہیں ایچ پلیئر کو بونسز کتنے ملتے ہیں ایدھر آپ دیکھیں پاکستان جب تک وہ نہیں پڑے گا فوٹبال میں فوٹبال نہیں پڑے گا آپ کیا سمجھتے ہو آپ یہاں پہ آئے ہوئے تو پاکستانی ٹیم کو وہ سب فیسلیٹیز دی جا رہی ہیں جو آپ کے ملک کے طرف سے دی جاتی ہیں یہاں کے کھلاڑیوں سے آپ ملے یہاں کے کوچرز سے آپ ملے تو آپ نے ان کے تنگنگ میں کیا پایا بیسکلی ایم تو سیم ہے سب کا نہیں لیکن کافی کچھ لوگ آگے بڑھنے چاہتے ہیں بلکل اس طرح ہمارے ٹیم مینجر نیازی صاحب وہ بہت ایجکیٹڈ ہیں فوٹبال میں on the field and off the field ان کا ایم ہے جس طرح میں سمجھتا he's a blessing to پاکستانی فوٹبال وہ بلکل آگے لے کر جا رہے فوٹبال کو اگر جاتے رہے اسی ایم کے ساتھ ضرور پاکستان آگے بڑھے گا تاکہ ان کے جو ایمز بلکل سیمیلر ہیں جس طرح لنڈن میں کوئی کوچ ان کو کچھ ایکسٹرنسک نہیں چاہیے بسکہ آگے بڑھیں فوٹبال اور یہ ہی ایم ہے لنڈن میں تو آپ آج کل یہاں پہ دورے پہ آئے اس کا پرپس کیا ہے مقصد کیا ہے بس میرا پیشن تھا بچپن سے میں کھیلتا رہا پاکستان میں آج کل جو آپ آئے میں اس کا پرپس کیا ہے ایک تو ہے کہ میں اپنے کنٹری کو رپریزنٹ کرنا تھا ایک میری boyhood ڈریم تھی تو میں تین چار سال پہلے آئے تھا ٹرائل پہ یہاں سکسیسفل رہا لیکن پھر ادھر کھیلتا رہا تو مجھے اپرچونٹی ملی آنے کے لیے پھر میں واپس آیا نیازی صاحب نے مجھے دیکھا ٹریننگ کرتے پھر میں ٹریننگ پہ کیمپ میں رہا پھر واپس نے بلایا مجھے کھیلنے کے لیے تو پھر ایک چانس ملے مجھے پھر میں رپریزنٹ کرنے کا کنٹری اور آگے فوٹبول پہنے کو میرا ایم ہے کہ انشاءاللہ اگر میں ابھی ابھی نہیں کھیل پا اچھی طرح لیکن انشاءاللہ جب میں سیٹل ہو جاؤں گا پاکستان میں کھیلوں گا کہ میں بھی ایم بناوں کہ میں پرموٹ کروں فوٹبول کو تو آپ کس کو کس پسنالیٹی کو آئیڈیل رکھتے ہو کہ کاش میں اس طرح کھیلوں جس طرح یہ کھیلاری کھیلتا ہے زیندین زیڈین وہ مسلمان ہے اور اس نے بہت جس طرح مجھ دیگیشن دی تھی میں اس کا انٹیوی دیکھ رہا تھا ایک دن اور اس نے کہا تھا کہ فوٹبول میں ایک ہی بات ہے یا اب سیکرپائیس کرو چیزیں دیگیٹیڈ رو اور اپنے خدا میں بلیف کرو اور کون سے ملکی ٹیم سے زیادہ انسپائر ہو میں پھر وہی فرانس کی طرف سے تاکہ وہ فرانس کی طرف سے کھیلتا ہے اور آپ کی ٹیم کی کوچنگ کیسی جا رہی ہے یہ لنڈن میں لنڈن میں لنڈن میں اب میں میں لنڈن میں کھیل نہیں رہا میں امریکہ اب کھیل رہا ہوں اچھا امریکہ اب میں امریکہ چلے گیا ہوں ون ریزن تھا کوچنگ کا انسٹیٹیشن ریسیزم بہت ہے اور دوسرا ریزن تھا مجھے نے سکولشپ آفکری کہ تم اپنی پڑھائی بھی کر لو آکے جس ان کیس اگر فوٹبول میرے ساتھ نہیں جاتا at least I'll have a degree تو میں امریکہ میں چار سالے کانچرک اب دو منہ سال کر لیں دو سال رہتے ہیں جیسا کہ آپ کا کہنا ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے بہت مدد کے بوئیس جو ہیں وہ اس کھیل میں انٹرسٹ لے رہے ہیں تو ان کو آگے آنے کے لیے کیا ایسا پلان ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پرپس کو پورا کر سکیں اپنے ایم کو پورا کر سکیں بیسیکلی ان کے پیرنس کو تسلیح دینی چاہیے کہ دیکھو آپ کے پلیرز کو ہم آگے لائیں گے لیکن آپ ان کو آنے دو کھلے آم ان کو یہ ڈرے دیکھو وہ لے کر جائیں گے ان کو پھر وہ گھر سے ان کو کیا کچھ نہیں ملے گا ادھر پاکستان میں پویٹی بھی بہت ہے لوگ ڈیپینڈنٹ کرتے ہیں اپنے بچوں پہ کہ وہ گھر پہ دیں روٹی وقارا تو اگر ان کو تسلیح ملے گی کہ ہمارے بچے جا کے کچھ بنیں گے پھر واپس آئیں گے پاکستان میں ایک بہت اچھی ٹیم بنانے کیلئے کن کے ان چیزوں کے ضرور ہے کون سے ایسی پروگرام تشکیل دیا جائے کون سے ایسے کاموں کیا جائے مکمل کہ پاکستان میں فوٹبال کی ٹیم بہت اچھی بن سکے بیسیکلی ری ایڈکیشن کی ضرورت ہے بہت فوٹبال میں وچھ فیفا کافی دے رہا ہے پاکستان ریکنائز ہوا کے کہ one of the fastest growing football countries in the world دوسری بات ہے ہمیں فسیلیٹیز کی بہت ضرورت ہے فسیلیٹیز کے ساتھ بائے گا پیسہ بونسیز پھر ایکسٹرنزک روارڈ آئیں گے پاکستان میں فوٹبال کا سسٹم کیسا لگا آپ کو اچھا لیکن ڈیفرن بہت ہے کس لحاظ سے دسرا کوچنگ کے علاوہ آپ پاکستانی کوچنگ سے ستسفائے ہو وہ 50% 50% کیوں ہو اور 50% کیوں نہیں ہو 50% کے بیسک تو سب کو بیسک سکا رہے ہیں ٹیکنکل یہ وہ لیکن جو 50% نہیں ہو آپ کیا کمی دیکھتے ہو انڈیسٹاننگ نہیں ہے وہ انڈیسٹاننگ مس کر رہے ہیں کوچ میں اور پلیئرز میں دونوں کوچ میں اور پلیئرز میں انڈیسٹاننگ نہیں ہے تاکہ ان کی کوئی تیم کیمسٹری نہیں ہے پلیئرز کوچی سے ڈھڑتے بہتے ہیں کھلے ہم بات نہیں کر سیتے کوچ سے کہ کیا پرابلم ہے کوچ یہ ہے وہ ہے یہ ہم یہاں گلتیا کریں وہاں کریں وہ ڈرتے بہت ہیں لنڈن میں امریک ہم تو اٹھتے بیٹھتے ہیں کوچ اس کے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ بات جاتے ہیں بات کرتے ہیں کہ کیا امپروف کرنا ہے کیا نہیں ہمارے فیڈبیک بہت ہے اوپر نیچے جو آپ کی پرابلمز ہوتی ہیں آپ کے فالس ہوتے ہیں آپ کے کوچ آپ کو بتاتے ہیں اور یہ کمی آپ نے پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی تاکہ ٹیم مینجر کے ساتھ زیادہ کیمیسٹری ماری بڑھی ہوئی ہے تو پھر اس طرح ہونا نہیں چاہیے ٹیم مینجر کی جب نہیں ہے کہ آپ کیمیسٹری ماری بڑھنا ہے کوچ کی جب ہوتی ہے ایک تو یہ بات دوسری بات انڈسٹیننگ جو فیلڈ پہ ٹیکنکلی ہم بلکل صحیح سکا رہے ہیں لیکن جو انڈسٹیننگ ہے سٹراتیجیز فرمیشن ست پلیز یہ بہت ڈیفرنٹ ہے اور یہ ایڈکیشن ایمپورٹنٹ ہے اگر آگے کب بڑھے گا فوٹبول ہمارے تو یہاں پہ فوٹبول اکیڈمیز ہونی چاہیے کلابز ہونے چاہیے سکھانے کے لیے فوٹبول دیکھا ہماری جو نیشنل تیم ہے زیادہ ایمفیسیز ابھی دائی جا رہا ہے سینئر تیم میں اور جس انڈر ٹونٹی ونز میں اگر فوٹبول بڑھے گا آگے جس انڈر ٹونٹی ونز میں ہمیں گرس روٹس جس جو تیرہ چودرہ سال کے بچے ہیں ان سے بھی چھوٹے ہیں لنڈن میں تو آپ کو سکارٹ کر لیے ہیں پانچ سال کے ہوں پانچ سال سے آپ کو لے جاتے ہیں یا گر وہ دیکھیں آپ میں تھوڑا سا بھی ٹالنٹ ہے تو جس طرح تائم بڑھے ہیں آپ دیکھیں جس طرح یہاں پہ کرکٹ بہت زیادہ فیمس ہے لوگوں میں بہت زیادہ پوپلر ہے اس طرح انگلینڈ میں آپ بتا رہے ہیں کہ فوٹبال بہت زیادہ پوپلر تو وہاں کرکٹ زیادہ پوپلر کیوں نہیں ہے کیا وہاں وہی پرابلم ہے جو یہاں فوٹبال کے پرابلم ہے بیسکلی اس کرکٹ ہے ادھر لیکن فوٹبال اولویز نمبر وان رہا ہے اور سیم فسیلیٹیز ان کی اتنی نہیں ہے کرکٹ کے لیے کرکٹ کی اور لوگوں کا انٹرسٹ انٹرسٹ نہیں ہے اسی لیے وہ اپنے ایک ٹیم بیلٹ نہیں کرسکے بیلٹ نہیں کرسکے بلکل تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی سجیشن دینا چاہے پاکستانی ٹیم کو بہتر بنانے کے لیے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کو انٹرنیشنلی ایونٹ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کتنا عرصہ لگ سکتا ہے انٹرنیشنلی ہم کافی کامیاب ہوئے ہیں ریسٹنی کافی جس ہے سیف گیمز کے گول مائلیز ہم کالیفائی کر رہے ہیں ہم نے اولیمپکس کے لیے پری راؤنڈ ہم کھیل رہے ہیں تو جس طرح لگ رہا اچھا لیکن بات یہی ہے جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ پیچھے سے پش کریں گے گراس ویڈ فوٹ پول بچوں کو آنے کے لیے آگے پھر وہ کامپیٹیشن بڑھے گا جب ڈریں گے لوگ ٹیلینٹ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیلینٹ ہے لیکن اس کو سامنے نہیں لایا جا رہا سامنے لایا جا رہا ہے لیکن انفیلٹ نہیں ابھی جب انفیلٹ کی وجہ یہ ہی ہے تاکہ کامپیٹیشن ہی ہے پاکستان میں جب لوگ ڈریں گے کہ ہمیں اپنے آپ کو پھر وہ پش کریں گے اپنے آپ کو ابھی در وہ ایکسٹریم نہیں آیا ابھی پاکستانی ٹیم کو بہترکار کردیگی دیکھانے کے لیے اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو انٹرنیشنلی بس یہ ہی ہے کہ ہم لوگ ریکنائز کریں تو کہ پاکستان کا فوڈپول اچھا ہے اور آگے جا رہا ہے اور بس فسیلیٹیز کو پش کریں اور ایڈکیشن زیادہ سے زیادہ پلیئرز کو فسیلیٹیٹ کیا جائے فسیلیٹیٹ کرا جائے بلکل اور انوارمنٹ میں آپ کیا کمی دیکھتے ہو وہاں کے کھیل کے انوارمنٹ میں اور یہاں کے کھیل کے انوارمنٹ میں کیا کمی دیکھتے ہو زیادہ فرق نہیں انوارمنٹ میں اتنا فرق نہیں ہے اور پلیئرز کا آپس میں کیسا وہ ہوتا ہے ٹیم کیمیسٹری ٹیم کیمیسٹری ہوتی ہے بہت اچھی ہے اٹھنا بٹھنا سارے پلیئرز کا بلکل سیم لنڈن اور امریک میں بلکل سیم ہے کوئی بھی ٹیم تب تک سکسیفل نہیں ہو سکی جب تک اس ٹیم کے تمام پلیئرز میں یونیٹی نہ ہو بلکل ہمارا جو کیپٹن زیادہ آمد وہ بھی اچھا ہے سب کو لیڈ کر رہا ہے اچھی طرح اس نے بھی بنایا ہوا اپنے یونیٹی اور فرنشپ بھی بہت ہے تو کبھی آپ کی ایسی خواہش ہوئی ہے پاکستانی ٹیم کا حصہ بن اور پاکستان کی طرف سے کھیلو پاکستان کی طرف سے انشاءاللہ جا رہے ہیں اب ہی میں نے دوکھ مچ کھیلے ہیں اب انشاءاللہ قطر جا کے کھیلیں گے اور دیکھیں در کیا بنتے ہیں انگلینڈ کی ٹیم کی کوئی رپریزنٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کی ٹیم کو بھی پاکستان کی نیشنل ٹیم کو ادھر سے کلاب کی طرف سے کروں گا اس میں آپ کو کوئی پابلم تو ہی نہیں ہو رہی کہیں گے پابلم نہیں یہ بس یہ ہوتا ہے کہ جب یہاں میچزوں ادھر بھی لگے ہوتے ہیں پہ کبھی کبھی ہم آنے سکتے ہیں ہر وقت تو وہ کلیش ہو جاتا تھا نا ہمارا لیکن جس طرح ہماری ہولیڈیز ہو رہی ہے تو جس طرح ہم چھوٹی ہیں لے کے آس ہتے ہیں کبھی کبھی اپنا فیوچر آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ کئی مسلمان کانٹری میں میں نے فوٹبول جہاں بھی کھلوں گا انشاءاللہ جب میں نے ختم ہو جائے کے پڑھائی وقال اور فوٹبول جب میں نے بیس ہو گئے وہ مسلم کانٹری میں ہو گئے اب یہ نہیں پتا کہاں ہو گئے لیکن انشاءاللہ مسلمان کانٹری میں بہت چکیا کاشف صدیقی ہم سے بات کرنے گا جی ہم بات کر رہے تھے فوٹبول کے کھلارے کاشف صدیقی سے جو کہ آج کل انگلینڈ سے پاکستان فوٹبول فیڈریشن کے طرف سے آئے ہوئے ہیں انتیسویں اولمپک سیکنڈ کوالفائنگ گراؤن بیجنگ دوہزار آٹھ کے لیے ہم ان سے بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں فوٹبول کا جو کھیل ہے اس کو زیادہ مقبولیت کیوں نہیں مل رہی ہے جس طرح آپ یہاں بے دیکھیں کہ جیسے ہی کرکٹ کے میچز کا سیزن شروع ہوتا ہے تو ہماری عوام جو ہیں ہمارے لوگ جو ہیں بہت زیادہ انٹرنس لینا شروع ہو جاتے ہیں اپنے کام چھوڑ کے صرف ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں کہ کب کرکٹ کا میچ شروع ہو اور ہم اس کو دیکھیں لیکن فوٹبول کے میچز میں کبھی بھی اس طرح دیکھنے میں نہیں آیا ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر شاید کھلاریوں کو اس طرح سے فسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا جن چیزوں کی ان کا ضرورت ہوتی ہے وہ فسیلیٹیز یہاں پر نہیں دی جاتی ہیں اور یہاں کی کوچنگ سسٹم میں بھی بہت سی ابھی کمیاں ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے تب جا کے ہی پاکستانی ٹیم انٹرنیشنل لیول پر اپنی کارکردگی دکھا سکتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے اگلے کسی پروگرام میں ہم آپ کی جو ملاقات ہے کسی اور شخصیت سے کروائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہے گے اب ہم چلتے ہیں اپنی خبروں کی طرف